السلام الرحیم الحمدللہ والبالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین وعلا آلہی وصحبہی اجمائین ومن تبیہم بحسان علی جوندین بہت ہی لائق احترام اور قابل قدم مہتمین جامعہ حضا دامت برکاتوں برطانیہ سے آئے ہوئے صاحب دانش مہمان حضرت مولانا محمد عادم صاحب حضرات ارمائے کرام اور عزیز طلبہ آپ کی اس مجلس میں کچھ بیان کرتے ہوئے مجھے بڑا خوف ہو رہا ہے آپ کے ساتھیوں نے بھی اتنی پرجوش تقریر کی کہ لوگوں کی کہ خون میں حرارت پیدا ہو جائے اور اگر کوئی زیادہ جذبے والا ہو تو کھڑے ہو کر نعرے تکبیر بھی لگانا شروع کر دے تو میں اگر ان کے ساتھ مقابلے میں حصہ لیتا تو میں تو کامیاب نہیں ہوتا تھا لیکن مہرحال اپنے کنبے میں اپنے خاندان میں اپنے افراد میں اپنے لوگوں میں گفتمو کرنے میں کوئی تکلف نہیں ہوتا ہے اس لیے میں اس کو بہت بڑی سعادت سے نکران ہوں اور خسن اتفاق بھی ہے یہ کہ آج آپ کا یہ پروگرام تھا اور دارون وقت کی ملے سے مشابرت کی نصف سے ہم لوگوں کو اس میں شرکت کی صحابت حاصل ہو گئی اور پھر یہ مزید کرم دالائے کرم یہ ہے کہ آپ حضرات نے اس حقیر اور قوتہ علم اور قوتہ آمن بھائی کے یہ سفاسنا ان کی شکل میں کلمہ محبت بھی شرمایا یہ تو اسی ادارے کی جانگی رہے آل انڈیا مسلم پر سلو بورٹ کی بنیاد کس نے رکھی حکیم الاسلام حضرت معاملہ قاری محمد طیب صاحب نب اللہ تعالی مرحبہ رہو آل بورٹ جن خدود پر ہے اس طرح کی پہلی نشست حضرت حکیم الاسلام محمد اللہ علیہ کی دعوت پر اسی دارموں میں منقل ہوئی تھی جس میں مختلف تنظیموں کے ذمہ دار میں بلائے گئے تھے مختلف مسالک کے لوگوں کی بھی دعوت دی گئی تھی اور بعض ایسے لوگوں کو بھی مدود کیا گیا تھا تاکہ ان کے خیالات سنے جا سکیں جو اس وقت آزاد فکری میں مختلف تھی یہی دولن سے حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کی بنیاد رکھی اور یہ ایک موج مختلف تن بن کر ممبئی پہنچا اور دسمبر انیس سو ہتر میں ممبئی میں مسلم پرسنللہ کنونٹشن منقل ہوا حضرت رحمت اللہ علیہ کی صدارت میں یہ ایسا عظیم الشان کنونٹشن تھا کہ اسی دولن کے سفور دعوت کے بہت اہم تریم پکنشورہ حضرت مولانا مفتی عطف الرحمان عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ آج ہندوستان کی کسی گوشے میں اگر مسلمان اپنے سماج کی کسی اہم شخصیت کو تلاش کریں گے تو ایک ہی جواب ہوگا کہ وہ دولن کے مسلم پرسنللہ کنونٹشن میں ہیں پھر اس کے بعد اگلے سال مارس انیس سو تہتر میں ہیدر آباد میں آل انڈیا مسلم پرس لوگورڈ کی تشکیل بنے آئی ابھی عزیزی معنی عمر عبدین صاحب نے علماء دوبن کے اعتدال کی اسلام کے لئے ان کے قربانی کی اور ان کے اظہار کی بات فرمائی بورڈ کی کہانی بھی کسی داستانیں جہد و قربانی کا تسلسل آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں اہل سنت کا ایک بڑا مطبی فکر وہ ہے جس کو ہم لوگ علماء بریلی کہتے ہیں بورڈ کے قیام سے پہلے ہمارے بریلی مدرگوں کو علماء دوبن کے ساتھ بیٹھنے میں بڑا تکلف تھا دشواری یہ تھی کہ اس حلقے کو بورڈ سے کیسے جڑا جائے حضرت معنی قائم محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت معنی سید میند اللہ صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ ان دونوں بدرگوں کے ساتھ ان کے عزیز حضرت معنی قاطب علیہ السلام صاحب قاسد رحمت اللہ علیہ اور کچھ دوسرے حضرات جبلپور تشریف لے گئے اور معنی احمد رضا قائم صاحب فاظر بریلی کے جو اس زمانے میں سب سے منتاز شاگلد اور ان کے مجاز تھے حضرت معنی مفتی محمد برحان الحق صاحب ان کے ہمیں تشریف لے گئے اور قاضی صاحب نقل کرتے تھے کہ بلکل پیشے جہاں جگہ کی تنگی کی وجہ سے لوگ اپنی چپنے اتارتے تھے ہمارے اتنے بڑے بزرگ جو دنیا سے آخرت تک ہمارے لیے تمغے افتخار ہیں وہ وہاں بیٹھ گئے ان حضرات کی وجاہت کو دیکھ کر مفتی برحان صاحب نے ان کو قریب بلایا اور پھر صورتحال معلوم کی ان مدرگوں کی طرف سے کہا گیا کہ آج ہم لوگ یہاں شریعت کی فریاد دیکھ رہے ہیں اگر اللہ کی شریعت باقی رہے گی تو دنبندے بھی باقی رہیں گے بریلوی بھی باقی رہیں گے اور اگر اللہ کی شریعتی پر خط نصف پیر دیا گیا تو کوئی باقی نہیں رہ گا اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ ہزار اختلاف کے باوجود آپ تحفظ شریعت کی اس مہم میں ہماری سرپرستی فرمائیں ہمارا ساتھ ہیں ان بدلگوں کا اخلاص ان کی دردبندی کا اثر تھا کہ مفتی برحان الحقزہ نے اس کو قبول کیا اور جب تک وہ زندہ رہے بورٹ کے نائب صغر بھی رہے اور ساتھی ساتھ ہمیشہ اپنا تائیدی خط بھی رہا جاتے تھے اس وقت کے حالات بہت الگ تھے ایک دوبندی اور ایک برہلوی ایک حنفی اور ایک غیر مقلد ایک سنیہ اور ایک شیعہ جمعیت علمہ کا ایک ذمہ دار اور جماعت اسلامی کا ایک ذمہ دار اور مسلم لکھ کا ایک ذمہ دار یہ لوگ ایک اسٹیج پر جمع نہیں ہو سکتے تھے تو سوچئے کہ ایک آدمی کی صدارت پر اتفاق کرنا کتنا دشوار تھا لیکن یہ ہمارے مدرگوں کا جو اخلاص تھا اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو قرآن کرنے کے ذمہ تھا کہ جب بورٹ کے صدر کے انتخاب کا مسئلہ آیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ مجلس سے صدارت بنا دی جائے جس میں ہر مسلک اور تنظیم کا ایک نمائندہ ہوئی حضرت معامل قاضی مجھر اسلام صاحب رحمت اللہ علیہ جو ان تمام مجھرگوں کے منطور نظر تھے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو وہ بات ہو جائے گی جو انصار نے کہی تھی امیر منہ و امیر منکم اور دنیا کے سامنے یہ میسج جائے گا کہ یہ قوم تو ایسی ہے کہ اپنی شریعت کے لیے یہ ایک نام پر متفق بھی نہیں ہو سکتی اس لئے چاہے جن کو صدارت بنائیں ایک ہی آدمی صدر بنا چاہیے حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کے وسیع القلبی دیکھئے کہ انہوں نے بورٹ کی صدارت کے لیے مفتی برحان الحق صاحب جبلپوری کا نام پیش لیا اور مفتی برحان الحق صاحب جبلپوری نے حکیم الاسلام حضرت معنی قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے نام نامی اس میں گرانی پیش کیا اور آپ کے نام پر تمام مسلمانوں پر اتفاق ہو گیا جب کوئی ڈھانچہ بن جاتا ہے تو اس کا چلتے رہنا مشکل نہیں ہوتا ہے آپ کو بورٹ کا ڈھانچہ بنا ہو گا ہے چل رہا ہے انشاءاللہ آئندے بھی چلے گا لیکن اس وقت ایک نقطہ اتفاق ایک ایسی شخصیت جس پر تمام لوگ جمع ہو سکے ان کو تلاش کرنا ان کو مشخص کرنا ان کو منتخب کرنا یہ اس وقت کے حالات میں ناممکنات پسند جاتا ہوتا ہے لیکن حضرت حکیم الاسلام حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ کے شکل میں امت کو ایک ایسی شخصیت مل گئی کہ جس سے بورٹ کا متفقہ طور پر صدر کا انتفاق ہو گیا اور آل اس بورٹ پر پوری دنیا میں مجھے بھی دو چار ملکوں میں جانے کا انتفاق ہوا ہے ہر جگہ وہاں کے مسلمان اس کو رشت کی نظر سے دیکھ پھر حضرت حکیم الاسلام صاحب رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد بورٹ کے نائبین صدر میں ہمارے استاذ خطیب الاسلام حضرت معانی محمد صالم قاسمی رحمت اللہ علیہ کے اور تلیل ارصہ و بورٹ کے نائب صدر میں اور پھر اس رب ہمارے بہت ہی قابل احترام اور لایت رشت دوست حضرت معانی محمد صفیان صاحب دامت برکاتہ بورٹ کی بہت اہم شخصیت تو میں یہ ایس کرنا چاہ رہا ہوں یہ جو بورٹ ہے یہ اصل میں فکر قاسمی کا سمر ہے یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ حضرت معانی محمد رحمت اللہ علیہ کی تصمیفات پر ان کے افکار پر آپ نظر ڈالیے وہ بہت بڑے عالم تھے اب قریہ عالم تھے بے حد زکاوت اور ذہانت کے حامل تھے لیکن انہوں نے بخاری شریف مسلم شریف اور تربیزی شریف کی شرع نہیں لکھی قرآن مجید کی سوائے معبزتین کے قرآن مجید کی کوئی روایتی تفسیر نہیں لکھی فق کی کوئی بڑی کتاب نہیں لکھی مگر انہوں نے جو کام کیا وہ ان تمام کاموں پر بھاری تھا انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کے دفع پر لگائی حضرت نانوطلی کے جتنی تحریریں ان کے تقریریں ان کے مرتبات آپ دیکھئے سب نے یہ روح بکار فرما ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین برحق کو لے کر آئے اس کا دفع کیا جائے گی اور لوگوں کی ضرورت کے لحاظ سے ان کے مزاج اور ان کی سوٹ کے لحاظ سے اور بدلے ہوئے حالات کے لحاظ سے اللہ کے دین کو عقل کی ترازو پر دول کر اور فطرت انسانی کی قسوٹی پر کس کر لوگوں کے سامنے رکھا جائے گی اور لوگوں کو ایک جو عام ارتداد ہوتا ہے خدا نہ خاصتہ کوئی مذہب بدل لے اس سے بھی بچائے جائے اور اس امت کو فکری ارتداد سے بچائے جائے فکری ارتداد یہ ہے فکری ارتداد میں ضروری نہیں ہے کہ آدمی داڑھی اڑا دے کرتہ پیغامہ چھوڑ دے کلمہ پڑھنا چھوڑ دے فکری ارتداد ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان روایتی طور پر مذہب سے جڑا رکھتا ہے لیکن اس کے دن کی دنیا میں اس مذہب کی حکمانی نہیں ہوتی ہے اس کے دماغ کے دنیا پر اس مذہب کی حبومت نہیں ہوتی ہے تو حضرت مانوطوی رحمت اللہ علیہ نے اس سنت میں کوشش فرمائی میں وقت بہت کم ہے اس موقع پر یہی بات عرض کرنا چاہوں گا بہت سارے کام ہو رہے ہیں صرف ہمارے مدارسی میں نہیں ہو رہے ہیں آپ عالم عرب کی عالم اسلام کی بلکہ ہندوستان میں مختلف انیورسیٹیوں میں اسلامی کے سٹیڈیسٹ پر جو کام ہو رہا ہے آپ ان کی فہرز دیکھئے کتنے سارے علمی کام ہو رہے ہیں مختلف علوم اسلامی پر لیکن دارلوم دوبت میں امت کو جو چیز دی وہ ہے دینی غیرت اور اسلام کے دفاع کا غیر معمولی جزتہ اسی لئے آپ پوری دنیا میں دیکھئے جب بھی اسلام کے خلاف کوئی آوات اٹھتی ہے کوئی فتنہ بلند ہوتا ہے تو دوبندھی کا کوئی فرزند دل بند اس کے مقابلے کے لئے اٹھتا ہے اس کام کے لئے عزیز بچو علمی بصیرت کی ضرورت ہے تفصیل کا موقع نہیں ہے مگر میں صرف ایک بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں آج دنیا میں اسلام اور مسلمانوں سے جو طاقتیں خدا کی مخالف ہیں دین کی مخالف ہیں دین بیزار طاقتیں ہیں ان کا جھڑڑا کیا ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ کے حکم کو غالب رکھنا ہے فیصلہ کرنے کا حق اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ انسانی فطرت اللہ کی بنائی فطرت سے ہمہنگ ہوتا ہے فطرت اللہی لطیفت رنناس علیہا آج کی جو مقلبی دنیا ہے اس کی نشو نمائش اصول پر ہوئی ہے کہ انسان کو خدا کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے انسان کو اپنی خواہش کے مطابق قانون بنانے کا حق ہے چاہے وہ فطرت کے مطابق ہو یا فطرت کے خلاف ہو دنیا کا کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے جس نے کہا ہو کہ شراب پیوہ انسان کے لئے مفید ہے دنیا کا کوئی میڈیکل سائنس کا کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو اس وقت جو اپنی ہی جنس کے ذریعے اپنی خواہش پولی کرنے کی بات کہی جا رہی ہے بلکہ اس کی تبلیغ کی جا رہی ہے اس کو وہ انسانیت کے لئے مفید قرار دیتا ہوں دنیا کی کسی مضمیت ہے لیکن چونکہ نفسانیت شہوت انسانی اس میں اتنا بلو ہو گیا ہے کہ فطرت کے لئے اس کے لئے جو قانون اور جو حدود مقرر کی ہیں انسان ان سے پھان جانا چاہتا ہے سارا جھگڑا اسی کا ہے مسلم پرسنل لوگ کا ہو اس وقت جو الہاد کا مسئلہ ہے فیمیلزم کا مسئلہ ہے آپ جانتے ہیں یہ فیمیلزم کی تحلیق اس وقت پوری دنیا میں بہت ہی بڑھ ہی ہوئی ہے اور ہمارے آلی یو سی سی کا مطالبہ اسی کا حصہ ہے ہمارے پروسی ملک میں باوجود مسموان ملک ہونے کے خواتیم کا جب جلوس نکلا تو اس کا بینر تھا میرا جسم میری مرضی یہی فلسفہ ہے مغرب کا کہ انسان اپنے وجود کے بارے میں اپنی مرضی پر چلنے کا اختیار بکتا ہے اور اسلام نے ہمیں سکھایا کہ ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں ہم اس کے امی ہیں اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے اسی لئے ہم مسلم پرسنل لوگ کو عزیز رکھتے ہیں یو سی سی کے مخالفت کرتے ہیں پانی میں شریعت پر حمل کرنے کی بات کہتے ہیں دین پر جب کوئی افتاد آئے ملک پر جب کوئی افتاد آئے تو ہر شخص کو اپنی صلاحیت کے مطابق اس میں اس مقابلے میں حصہ لینا چاہیے اگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے میدان میں بہادری کے جوہر دکھائے تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر رسول پر بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی فرمایا دونوں اسلام کے خدمت ہیں آپ کو جو خدمت کرنی چاہیے وہ یہ کہ آپ بطالہ کر کے پڑھ کر اسلام کی بنیادوں کو سمجھ کر اپنے آپ کو اس لائب برائیے کہ آپ اسلام پر جو اعتراضات کی جارہی ہیں آج اسلام و فوبیہ کا جو کفان آیا ہوا ہے آج قانون شنگیت کے ایک ایک نقطے پر جو آواز اٹھائی جارہی ہے آپ اپنے آپ کو اس لائب بنائیں کہ آپ اس کا جواب دے سکیں جیسے ابھی آپ کے ایک ساتھی میں سیرت سے متعلق چم سوالات کی آپ فورا اٹھے گا آپ نے جواب دے لیا اسی طرح آپ اسلام کے دفعہ اسلام کے فکری تحفظ پر آپ اتنی نظر دو کہیں کوئی سوال اٹھے آپ بروقت اس کا جواب دے سکیں اور لوگوں کو متوین کر سکیں یہ اس دور کے علماء کے بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اگر ہم نے اس کام کو نہیں کیا تو اللہ کہا پوچھو گی ذمہ داری تو ہر عالم کی ہے لیکن جس عالم کے نسبت حجت الاسلام حضرت مہانا محمد قاسل 99 رحمت اللہ علیہ سے ہو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی دوری ذمہ داری ہے میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ مختلف پروگراموں کے ذریعے مختلف برکشاوٹ کے ذریعے ماشاءاللہ یہاں حجت الاسلام اکیڈوی کے ذریعے بھی بہت بامانہ کام ہو رہا ہے جو اس وقت کا غز فکری ہے جو اسلام پر لوگ یلغار کر رہے ہیں مغربی طاقتیں یلغار کر رہی ہیں اور اب اس میں ہمارے ہندوستان کی ہندو طوہ طاقتیں بشانر ہو گئی ہیں آپ اپنے آپ کو اس کا مقابلہ کرنے کا اہل بنائیں آپ اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ ان کی زبان میں آج کے طرز استدلال میں علم و فکر کی پوری گہرائی کے ساتھ اور قرآن و حدیث کی پوری بصیرت کے ساتھ آپ ان کا جواب دے سکے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اتا فرمائیں میں اخیر میں حضرت معزد محترم صاحب کا بھی اور عزیز و قرم مولانا شکیف صاحب کا بھی اور آپ قرآن بچوں کا بھی بے حد بے حر شکر گزار بھی کہ آپ نے اس حقیر شخص کی یہاں عزت افضائی فرمائی اور اس کو جو ذمہ داریاں اس کے سفرد کی گئی ہیں اس کے لئے کام کرنے کا حوصلہ بخشا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ